السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے پیرے اس دوستو حج کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینے میں قرمانی ہوتی ہے جن لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے جو مالک نساب ہوتے ہیں وہ قربانی کراتے ہیں اور جو نہیں بھی ہوتے ہیں وہ اللہ تبار و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کراتے ہیں تو میٹے اسلامی بھائیو بہت سے لوگوں کے یہ سوال لہتا ہے کیا قربانی کے گوشت کو فریز کر کے اور اسے محرموں تک کھا سکتے ہیں کیا اسے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں بہت سے لوگوں کے یہ سوال ہوں گے آپ کے بھی ذہن میں یہ سوال ہوگا مگر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بقرہ عید کا جو گوشت ہوتا ہے جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اسے قربانی کے مہینے میں ہی کھا لینا چاہیے ورنہ وہ حرام ہو جائے گا وہ جائز نہیں رہے گا ملکہ ناجائز ہو جائے گا اس طریقے کے لوگ باتیں کرتے ہیں حقیقت کیا ہے اور شریعت مصطفیٰ کیا کہتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان علی شان ہے تو میرے پیارے دوستو آپ تمامی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس مسئلے کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ سکیں میرے پیارے اس دوستو قربانی کا مہینہ چلا ہے یعنی بقرائید کا مہینہ چلا ہے اور ہمارے ملک ہندوستان میں سترہ یعنی انگریزی سترہ تاریخ کو چاند کی دس تاریخ ہوگی تمام آشکان رسول مسجدوں میں جا کر عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز ادا کریں گے میرے پیارے دوستو بقرائید کے تعلق سے یو پی کے سی ایم یوگی ادتنات کی طرف سے جو گائیڈ لینڈ جاری کی گئی ہیں وہ گائیڈ لینڈ کے بارے میں بھی ہم نے کچھ باتیں ویڈیو میں بتائی ہیں جو آپ کی ڈسکرین آوکشن میں جا کر اس ویڈیو کی لنک آپ کو مل جائے گی آپ جائیں اور ان گائیڈ لینڈ کو ضرور فالو کریں برنہ آپ بھی مشکل میں پریشانی میں گھر سکتے ہیں آپ بھی سرکاری شکنجے میں گھر سکتے ہیں تو آپ ان باتوں کا خیال لگے کہ جن باتوں سے روکا گیا ہے تو میرے پیارے دوستو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک پر آج کا ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ قربانی کے گوشت کو کیا محرموں تک رکھ کر کھا سکتے ہیں تو جی ہاں محرموں تک آپ رکھ کر فریز کر کے کھا سکتے ہیں مگر اس میں کوئی حرام نہیں ہوگا آپ کے لئے وہ گوشت اسی طریقے سے جائز رہے گا جس طریقے سے بقرہ عید میں جائز تھا آپ بہت سے لوگوں یہ کہتے ہیں کہ نہ حرام ہو جائے گا حلال نہیں رہے گا تو ایسی کوئی مسئلہ نہیں بلکہ ہمیں شریعت اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ ہم بقرہ عید کا گوشت محرموں تک کھا سکتے ہیں تو میرے پیارے دوستو اگر آپ فریز کر کے کھاتے ہیں مگر یہ تو ہے کہ ہاں اس کا ذائقہ اس کا ٹیشٹ اس کا جو مزہ ہوتا ہے وہ تھوڑا پھیکا پڑ جاتا ہے آپ اس بات کا بھی خیال لگیں کہ آپ اگر فریز میں گوشت رکھتے ہیں فریز کرتے ہیں تو اس گوشت کو خوب اچھی طریقے سے چیک کر لیں کہیں اس میں کٹانو بغیرہ تو نہیں لگ گئی ہیں کہ جس کے قارن کہیں آپ کو کسی پریشانی کا یا کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑے اگر گوشت صحیح ہے تو آپ کھا سکتے ہیں مگر اس بات کا احتیاط رکھنا ضرور ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کٹانو پیدا ہو جائیں اور وہ کٹانو جب آپ اس گوشت کو کھائیں تو وہ کٹانو آپ کے جسم میں جائیں اور جس سے آپ کے جسم میں بیماری پیدا ہو تو گوشت آپ بکرائیت کا گوشت محرموں تک کھا سکتے ہیں فریز کر کے میرے پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریز کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک ضرور پہو سکے میرے پیارے دوستو یہ مسئلہ یہی تھا کہ آپ فریز کر کے گوشت کھا سکتے ہیں مگر احتیاط کریں بہتر یہی ہے کہ جتنی جلدی آپ اسے کیا نم نپٹانے تو اچھا ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ فریز میں رکھ دیں نہ جانے فریز میں بچے بھی کھولتے رہتے ہیں بچے ہاتھ ڈال دیں کھیلتے کھوٹتے آتے ہیں ہنا ہاتھ دھوتے ہیں ایسے فریز میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کٹادو لگے ہو اور وہ کٹادو جرسین ہوتے ہیں وہ اس گوشت میں چلے جائیں اور آپ کھائیں تو وہ آپ کی جسم میں باڈی میں بیماری پیدا کریں تو میرے ہی طرح یہی ہے کہ بقرہ عید کے مہینے میں ہی آپ اسے اگھٹا کر لیں اور اسے تناول فرما لیں اپنے عزیز و اقارب کو کھلا دیں تو بہتر ہے اور قربانی کے جو گوشت کے حصے ہوتے ہیں اس کے تعلق سے بھی مسئلہ سنتے چلیں قربانی کے گوشت کے تین حصے ہوتے ہیں قربانی کے گوشت کے تین حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ تو آپ غریبوں میں دیں دوسرا حصہ آپ اپنے عزیز و اقارب محلے پڑوس میں لوگوں میں تقسیم کر دیں تیسرا حصہ آپ اپنے خود کے لیے بچا کر رکھ لیں آپ اپنے گھر میں استعمال کر لیں تو امید کرتا ہوں یہ جانکاری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے پیارے ایس دوستو اسی طریقے سے آپ اپنا پیار محبت دے رہیں اور میرے حق میں دعا کریں میرے پیارے ایس دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائیں گناہوں سے برانیوں سے بری باتوں سے بچنے کی رب توفیق عطا فرمائیں پھر ملتے ہیں اگر یہ ویڈیو جب تک کیلئے اپنا اور اپنے پریور کا خیال لکھیں اللہ حافظ